نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات 36 گڑھ آپ کے ساتھ میں ہوں ابھیلاش مشفرات 36 گڑھ میں ایک بار پھر پی ایم آواز یوجنہ کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے اس بار کے اندر میں جگدل پور ہے جہاں کانگریس کے ایک پارشد پر آواز یوجنہ کے لیے لوگوں سے کمیشن لینے کا آروپ لگا ہے ویروت میں جب اس تھانیے لوگوں نے کے ساتھ بیڈے پی اتری تو پور منطری قیدار کشف صحیت قریب پانچ سو بیڈے پی کارکرتاؤں کو حراست میں لے لیا گیا حالانکہ بعد میں سبھی کو چھوڑ دیا گیا ادھر بیڈے پی اسے لے کر سرکار پر حملہ ور ہے اور پولیس پر بیڈے پی کارکرتاؤں کے خلاف دمناتمک کاروائی کے آروپ لگا رہی ہے کانگریس نے سبھی آروپوں کو بے بنیاد قرار دے دیا اور اسے محض بیڈے پی کا بکھیڑا کھڑا کرنے کا ناٹک بتایا ہے اور سیاسی فائدہ لینے کی کوشش اس پورے معاملے کو بتایا جا رہا ہے تو کون ہے جھوٹا کون ہے سچا کیا واقعی میں پی ایم آواز یوجنا کو لے کر کے اس تھانیے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وشواز گھات اسی پر کریں گے آج آپ کی بات معاملہ دو لائنوں میں سمجھا دیتا ہوں پی ایم آواز یوجنا کو لے کر کے جو غریبوں کے مکان بنتے ہیں اس کے لیے جو کشت جاری ہوتی ہے اسے لے کر کے پارشت پر قریب 25-25 ہزار روپے لینے کا آروپ لگا 25 ہزار روپے قریب 40 لوگوں سے لیے گیا ایسا کہا گیا اور وہ 40 لوگ دلبل کے ساتھ پریوار کے ساتھ دھرنا دینے اترے کیونکہ ان کی شکایت پر سنوائی نہیں ہو رہی تھی جب کئی دنوں تک ان کے معاملے کی سنوائی نہیں ہوئی تو بی جے پی نے بھی اس پورے ایجیٹیشن کو جوائن کر لیا اور یہ معاملہ بڑھ گیا اب اسے لے کر بی جے پی اور کانگریس کیا کہتی ہے سنتے ہیں ہرہ دنوں سے جگدلپور میں پردھان منتری آواز یوجنا کے 40 ہت گرائیوں سے کانگریس کے ایک پارست کے دوارہ چالیس چالیس ہجار پچیس پچیس ہجار روپے لیے گئے اور اس کی نامجد سکایت ایفے ڈیویڈ کے ساتھ میں تھانے میں کی گئی پچھلے اٹھارہ دنوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ بہت گھاٹ تھانے کے پاس میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری لوگوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کو لے کر اور جو چالیس ہت گرائی ہیں جن سے پچیس پچیس ہجار روپے لیا گیا ہے سال تک کامزے سرکار کے اوپر میں تین روپے کا بھی پرماری بھرسٹا چار کا آروپ نہیں لگا پانے والی بھارتی جنتہ پارٹی اب پارسدوں کے اوپر بھرسٹا چار کے جھوٹھے آروپ لگا کے راجے سرکار کو بدنام کرنے کی ساجی ست رہی ہے اس سے زیادہ ہر سیاست بات بہت اور کیا ہو سکتی ہے جس پارسد کے اوپر بھرسٹا چار کے آروپ لگائے گئے بھارتی جنتہ پارٹی میں ساحف ہو تو پہلے آ کے سچائی بتائے کچھ پرماری تتھے سامنے جاتے تو کیا ہے نیوز ٹونٹی فور مدھپردیش شتیسگڑ کے آج کے سوال یہ سوال آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سوال ہے پی اے م آواز یوجنا میں دلالی غریبوں کے حق پر آخر نظر کس نے ڈالی بڑا سوال ہے پی اے م آواز کا بجٹ لوٹ آیا جو بچا وہ بھرستہ چار کی بھیٹ چڑھایا کیا ایسا ہو گیا ہے چھتیس گڑ میں پی اے م آواز کا بجٹ لوٹ گیا سات لاکھ لوگوں کو مکان نہیں مل پائے ایک پارشت پر کس کی مہربانی جنتہ کی بات کی کیوں ہو رہی ہے انسنی ایک پارشت ایک طرف اور چالیس سے چوالیس لوگ ایک طرف بیٹھے ہیں چھتیس گڑ میں پی اے م آواز میں کمیشن کھوڑی سرکار نے بھرستہ چار سے آنکھیں کیوں بھیری یہ سب سے بڑا سوال ہے اور سرکار سے ہم سیدھے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس سے مہامنتری پی سی سی امرجید چاولہ جڑ چکے ہیں امرجید جی بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ٹوئنٹی فور مدھپردیش شتیس گڑ پر ہمارے ساتھ بیڈے پی سے ورش نیتا شریچن سندرانی جڑے ہوئے ہیں سندرانی جی آپ کا بھی میں سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے میں آتا ہوں امرجید چاولہ جی آپ کے پاس سر کیسے آپ لوگ تیہ کر لے رہے ہیں کہ پارشت جو ہے وہ پاک صاف ہے نہ کھاتا نہ بہی جو آپ نے کہہ دیا کیا بہی صحیح چوالیس لوگ ہیں سر ایک دو لوگ نہیں ہیں اور وہ اسثانیے لوگ ہیں اور جتنا ہماری جانکاری ہے سر وہ سیدھے طور پر بیڈے پی سے جڑے بھی نہیں ہیں کوئی آروپ اگر لگا رہے ہیں تو اس کی ایک نسبکش جانچ کرا دیجئے سیٹسپیکشن ہو جائے گا کیا دکھت ہے دیکھئے میرا تو صاف صاف کہنا ہے کہ میں اپنی بات کہوں اس کے پہلے میں آپ کو دیش کا ایک پرتشتیت اکبار ہے آپ چاہیں تو یہ جوم کر کے دیکھ سکتے ہیں میں یہ دکھانا چاہوں گا دیش کا پرتشتیت اکبار ہے اس کا جگدلپور ایڈیسن کا سمچار ہے یہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پی ایم آواز کے 22 ادھیک ہت گرائیوں نے سامنے آ کر کہا کوئی وصولی نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ بات سپت پتر کے ساتھ کہی ہے لیکن ابشار بھائی ٹھیک ہے بھارتی جانتہ پارٹی کی کیا ہے تین سال میں جمین اتنی زیادہ خسک گئی ہے کہ 2018 میں جب یہ 70 سے 15 چودہ میں آ گئے تو اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور ان کا دربھاگ ہے اور 36 گڑ کی جانتہ کا سو بھاگ ہے کہ 36 گڑ کا مکھ منتری ہے کسان پتر جس نے اچھے سے محسوس کیا ہے کہ گریبی کیا ہوتی ہے پرسانی کیا ہوتی ہے چھوٹے لوگوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے کسان کا پتر بن گیا مکھ منتری اب انہوں نے مکھ منتری بنتے سار لگتار اس پردیس میں 80% جنتہ جو ہے وہ کسان ہے جو مدھیم برگی بھی ہے گریب بھی ہے جواللہ جی میں نے تو عاروپ سی ایم پہ لگایا نہیں سر آپ سی ایم چھپارے میں کیوں مدھ میں کہہ رہا ہوں ایک پارشت پر عاروپ لگے 40 لوگ گھرنے پر بیٹھا آپ میری بات سنیے نہیں نہیں آپ میری بات سنیے نا نہیں نہیں میرا ابھیلاز جی میری بات سنیے کہ جس پردیس کا مکھیہ اتنا سمویدن سیل ہوگا جو صرف سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے صرف پردیس کے گریبوں کی اور کسانوں کی ہتھ کیلئی سوچتا ہے اس کے پردیس میں اس طرح کی حرکت کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے میرا یہ ساف ساف آروپ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بستر میں آج جیرو پر ہے ایک بھی ویدھائک پورے بستر میں ان کا نہیں ہے ان کا سانسد نہیں ہے ان کا مہا پور نہیں ہے تو جب انہوں نے دیکھا تو سڑیان کی شروعات انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی نے بستر سے کی پہلے دھرمانترن کے نام سے انہوں نے شروعات کی تھی اس کے بعد جب جنتہ کے سامنے ان کی سچائی سامنے آگئی کہ یہ صرف جھوڑ بولتے ہیں تو انہوں نے کیا ہے اب ایک نیا ہاتھ کنڈا اپنایا ہے کہ لائن آڈر کی ستیتی خراب کرے سہر سانچ سہر کا واتاورن خراب کرے میں یہ بولتا ہوں 22 ہید گراہی جب سپت پتر کے ساتھ سامنے آ کر خود بول رہے ہیں کہ یہ جھوٹا آروپ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم نے ہمارے مکھے منتری جی نے خود کہا ہوا 24 جنوری کو کہ اس پردیس میں جو بھی غلط کرے گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کھاگا نشچت طور پر کاروائی ہوگی اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے ان کی حرکتوں کا آپ نے دیکھا بھی دیکھ رہے ہیں سمرانی جی اگر آپ کے پاس کوئی تتھے ہیں ثبوت ہیں تو میڈیا میں لے آئیے کوٹ میں چلے جائیے سر آپ لوگ بھی ہر بار روڈ پر اتر جاتے ہیں اور جب تتھے مانگے جاتے ہیں تو وہ نہیں دے پاتے اس کی وجہ کیا ہے سر ابی لاج جی پچھلے اٹھارہ دنوں سے لگاتار جو ہدگرہی ہیں چالیس وہ پچیس ہزار پہ ایک مکان کے پیشے لینے کا حلف نامے کے ساتھ آروپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور لگاتار وہ آٹھارہ دن سے سنگرش کر رہے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے معاملہ نہیں اٹھائے ہدگری سامنے آ کے انہوں نے اپنی آواز کو اٹھایا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سیدھا آروپ ہے گریبوں کے مکان نہ ملے اس میں جتنا بھی سرکار کا شڑے انتر ہو سکتا یا کاؤنگریس پارٹی کے کاری کرتاؤں کا چار چھے مہینہ پہلے رائپور شہر میں بھی ایسے پنچانبے چانبے مکانوں کو لے کر بات اٹھی گیارہ گیارہ لاکھ مکان بنانے کا لقش تھا سات لاکھ مکان بنے نہیں بلکہ گیارہ سو گیارہ ہزار کروڑ کیندر سے آیا جس میں سات ہزار کروڑ راجانش دینا تھا چھیک کیونکہ راج سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے وہ لوٹا دیا گیا پردان منطری جی کے سپنا ہے کہ دو آزار بائیس میں ہر ویکتی کے پاس اپنا شت ہو اس کے لیے کیندر سرکار ساٹھ پرتیشت راشی دیتی ہے چالیس پرتیشت راجے کو لگانا ہوتا ہے بوپیج بھگیل جی کی سرکار بننے کے بعد کتنا پیسہ اس میں لگایا بتائیں امرجید بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں میں نشیت روح سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پھر چار سو ستر کارکرتاؤں کو گرپتار کرنا پورو منطری کو گرپتار کرنا ہمارے ویدائکوں کو گرپتار کرنا سنگٹن کے پدادی کاریوں کو گرپتار کرنا ایک بند سندرانی جی اگر دکان کھول رہے ہیں کوئی لوگ سندرانی جی آپ کا ویروت کرنے کا عدھیکار ہے آپ ویروت کر رہے ہیں اچھی بات ہے دکان جن کو بند کرنی تیس سو اکشہ سے کر لی اگر کوئی کھول رہا ہے تو پھر اس پر جبردستی بھی تو نہیں کرنی چاہیے نا بیڈے پی کارکرتاؤں کو کھلنے دیجئے دکان عبیلہ جی جبردستی کرنے کا اوسر کہاں ملا دیر رات سے گرپتاریاں شروع ہوئی صبح صبح تک سارے لوگوں کی گرپتار ہوئی اور جگدلپور میں نہیں رکھا پچیس کلومیٹر تیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر آؤٹرس کٹس میں رکھا بلکل چاولہ جی یہاں دیکھئے سوال بڑا آپ کرے کہ بائیس عدگرائیوں نے شفت پتر دیا یہ اگر باہر ہوتے تو جبردستی کا عروب بھی لگا سکتے تھے لیکن یہ باہر تھے ہی نہیں یہ تو پولیس کشٹڈی میں تھے تو یہ جبردستی کہاں بند کراتے ہو اس کے بعد بھی ہم دھنیوات دیں گے جگدلپور کی جنتہ کو جنہوں نے بند کو سبل بنایا چاولہ جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بیس بائیس لوگ آپ کہنا ہے کہ یہ سمرتن میں تھے لیکن اگر چواریس لوگ اٹھارہ دنوں سے بیٹھے ہیں سر تو ایک جانچ کرا لیتے بے وجہ بات کو بڑھاتے کیوں ہیں آپ لوگ کیا پولیٹیکل مائلج ہر جگہ لینا ضروری ہے اور اگر کوئی شک و شبہ ہے دیکھئے دھرمان ترن کے معاملے کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھاونا بھڑکانے والا ماملہ ہو سکتا ہے لیکن بھرستا چار تو ہر جگہ ہوتا ہے دیش میں ایک راجی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھرستا چار نہیں ہوتا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ چواریس لوگ بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ مل کر ایک جانچ کمیٹی بنا کر جانچ کرا لی جاتی بے وجہ اس کو اتنا آگے کیوں لے گئے دیکھئے کسی بھی پرکار کے جب آروپ لگتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس پکچر کے پیچھے ڈائریکٹر کون ہے اور نشچت طور پر آپ دیکھئے اگر اس سرکار میں تین سال پر بھرستا چار کے کوئی آروپ نہیں لگے یہ اس بات کا گھو تک ہے کہ ہم نے پندرہ سالوں تک وپکچ میں رہنے کے بعد سرکار بنائی اور اس کے بعد ہمارے پر بھرستا چار کے آروپ نہیں لگ رہے نا 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 سر پچھلے تین سال اس بات کی گرانٹی نہیں دیتے کہ آگے نہیں لگ سکتے نہیں ابھیلاز جی میری بات پوری ہو جان دیجی آپ پھر اپنی بات رکھے گا میرا یہ کہنا ہے کہ جب مخیہ ایماندار ہوتا ہے تو اس کے نیچے کہ سارے لوگ آٹومیٹک ایمانداری سے کام کرتے کیونکہ مالو میں مخیہ جو ہے وہ غلط بات برداست نہیں کرے گا چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ اب آپ پھر ایسی بات کہیں گے میں دلیل دے دوں گا کہ کانگریس کے زمانے میں جو بھرستا چار ہوئے امرجید جی کیا وہ راجیب گاندی جی اندرہ گاندی جی سونیا گاندی جی دوسرے نیتاؤں کے بجے سے ہوئے یہ تو نیچلے لوگ کرتے ہیں برستا چار سار اس میں ایک مخیہ کی اکیلی کی ذمہ داری تھوڑی یہ سار نہیں نہیں آپ ایک چیز نہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو مخیہ ہیں میری بات سن لیجی آپ اپنے بات پھر رکھے گا دیکھئے اچھا سب چیز چھوڑ دیتے مجھے آپ ایک چیز بتائیے جو سبوت ہے ہمارے پاس آج ایک چیز پندرہ سال بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی انہوں نے اکیس سو روپے میں دھان خریدنے کا سمرتھن ملک کے بات کیا تھا انہوں نے پورا کیا تین سو روپے بونس دینے کی بات کی تھی پندرہ میں چھ سال یہ لوگ نہیں دیئے انہوں نے چپل جوتا بھی بات میری بات سن لیجئے سندرانی جی میری بات سن لیجئے سندرانی جی ابھیلاز بھائی یہ بکلا ہاتھ ہے میری بات ختم ہونے کے بعد سندرانی جی کہیں گے میں سانتی سے سنوں گا ابھیلاز بھائی آپ پیشلہ کیجئے آپ لوگ تنتر کے چوتھے اسطم کے طور پر نیائی پالی کا گی بھومی کا نیبھارے میں آپ کو دو آکھڑی بتانا چاہتا ایک منٹ مجھے دیجے گا ہماری سرکار نے اسی ہزار روپے اسی ہزار کروڑ روپے کسانوں کے کھاتے میں ڈالا بھیلاز بھائی کروڑا کے ویشترک میں ہماری سے گجر رہے تھے ہم ہماری سرکار نے بنتے سار دس منٹ کے اندر کسانوں کا کرجہ ماپ کیا نو ہزار کروڑ روپے کا کرشیرین ماپ کیا دو سو چوالیز ایک کروڑ ایک آٹھ کروڑ روپے کا سچائرین ماپ کیا پانچ لاکھ سیادی کسانوں کو ریائیتی در پندی سل بجلی کا ستہائیس سو کروڑ کا لاب دیا پچیس سو روپے کونٹل میں ہم دھان کھتی تھے دس ہزار کروڑ روپے پرتیہ کروڑ چاولا جی چاولا جی یہ تو آپ آپ اس پلیٹروم کو یوز کر رہے ہیں چاولا جی سنیے نا ابھیلاز بھائی سنیے نا میں مددے پر آ رہا ہوں پہلے ابھیلاز بھائی میری بات ایک منٹ صرف اور صرف ایک منٹ یہ مددے پر نہیں یہ بتاتا ہے کہ سرکار کتنی سویدن سیل ہے پہلے پچاسی لاکھ پھر ستیاسی لاکھ پھر بیاندوے لاکھ اب ایک سو پانچ لاکھ کروڑ آپ اچھا کام کرتے تو اس کی تاریخ ہوگی ساروں کرتی ہے پوری دنیا کر رہی ہے لیکن چاولا جی لیکن کچھ گلت ہو رہا ہے انہوں نے کیا کیا ابھیلاز بھائی موبائل سنیے میری بات سنیے ابھیلاز بھائی انہوں نے کیا کیا موبائل باتنے کے نام پہ بھٹا چار کیا سیکل باتنے کے نام پہ بھٹا چار کیا پندرہ میں سے چھ سال بونس نہیں دیئے ایک سو روز سب رکھتن ٹھیک ہے ایک منٹ چاولا جی میں آتا ہوں منیش گپتا جی مارے ساتھ جڑ چکے ہیں چاولا جی چاولا جی چاولا جی میں ایک منٹ کروں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کانگریس کہہ رہی ہے کہ چوکی بھوپیش بھگیل جی بہت ایماندار ہیں ان کا نیچے تک کوئی آدمی برستہ چار کر ہی نہیں سکتا اور جگدلپور میں کوئی برستہ چار ہوا ہی نہیں ہے بی جے پی کا پورا پرائیو جی پروپیگنڈا ہے کیسے دیکھتے آپ دیکھیں اس معاملے میں کانگریس اور بھاجپا دونوں نورہ پشتی کر رہے ہیں ایفی ڈیویٹ کے ساتھ آیا ہے تو بیس دن اٹھارہ بیس دن جو ہے ان کو مطلب بیٹ کرنا کس بات کا دیو تک ہے اگر چیزیں سب صحیح ہیں تو اس پہ جانت کر کے پانس سات دنوں میں جانت کر کے آپ کو وہ کلیر کر دے نصیح تھا ہاں تو ہاں نہیں تو جو لوگ آروپ نگار ہیں ان کے خلاب اُلٹا کاروائی کیجئے بھائی یہ کہا کرنیا ہے کہ آپ ایفی ڈیویٹ ہی نہیں کریں گے ایفی ڈیویٹ کروانے میں اسی تکلیف ہوگی لوگوں میں لگاتار جو گریب تپکے کے لوگ ہیں وہ اپنی مان کر رہے ہیں ان کا ویڈیو وائرال ہو رہا ہے ان کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہم برستہ چائر کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کم سے کم جانت کر کے اس کو ایک مہینے تک لگائیں گے کیا یا ایک سال تک لڑکائیں گے کیا ایک اپنے میں جانت کر کے کلیر کیجئے ہے تو ہے نہیں تو نہیں ہے دوسریوں خلاف کروائی کیجئے بہت logical point ہے یہ جو مکھے جو ایشو ہے وہ کہیں نہ کہیں عام لوگوں سے جڑا ہوا ہے اور میں کانگریس بھاجپا کی بات نہیں کرتا میں بات کر رہا ہوں ان پیڑت پکس کی آج کانگریس بھاجپا جو ہے لگاتار لڑائی کر رہے ہیں پیڑت پکس کہاں ہیں ان کو نیائے ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے وہ 36 در کے لوگ ہیں کی نہیں ہے کی نہیں ہے سمیدن سل سرکار کیا ان کی ماغو پر یا ان کے آویدن پر ایک سال تک لمبیت رکھے گی اور اس پر جانت نہیں کرے گی چھیک ہے پھلکل سر یہ کہاں کا نیائے بھائی چاوڑا جی مجھے ایک بات بتائیے جب ہم نے دیکھا کہ آدھی واسی دھرمانترن کو لے کر بڑے پردرشن ہوتے جس میں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے اس کے پیچھے بیڈے پی ہے اب اگر لوگ بیٹھ رہے ہیں برسٹا چار کے خلاف تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بیڈے پی ہے تو سرکار کے خلاف جو بھی سوال اٹھائے گا کیا وہ بیڈے پی کے چشمے سے دیکھا رہے گا کچھ تو ہم کو بھی دیکھنا ہوگا ذمہ داری سرکار کی بھی ایسا ہے اب علاز جی ایسا ہے کہ یہ بیچارے سندرانی جی بہت سمماننی ہے بہت سجن ہے غلط کام کے لیے ان کو بھارتی جنت پارٹی کے لوگ یہاں بھیج دیتے ہیں یہ اپنا پر جدہ کر رہے ہیں پر سچائی یہی ہے کہ ان کے ناکپور سے واتس اپ اندسٹری کے جو ماسٹر لوگ ہیں وہ ان کو کنٹینٹ بھیسنے کہ بھائیہ کسانوں گریب مزدوروں کے معاملے میں ہم لائی نہیں لر سکتے اب یہ جھوٹ بولو اپواہیں پھیلائیں جھوٹ بولیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لائی نارن خراب کر کے یہ سانت سہر کا واتفرن خراب کرے سندرانی جی یہ ان کا ہتھیار ہے سندرانی جی ایسا لگتا ہے مجھے سندرانی جی اگر یہ بیگا میڈیا پرسن سمجھ نہیں پاتا کہ آپ لوگوں سے کیا کھاؤں کیونکہ ابھی تک تمہیں یہ شکایت کرتا تھا کہ کوئی جن آندولن ہوتا ہے تو بیڈے پی اس میں جنتہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے اور اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس جن آندولن میں بیڈے پی کھڑی ہو جاتی ہے کانگریس کہتی یہ بیڈے پی کا پرائیوجت ہے تو میں آپ لوگوں سے کیا کہوں آپ جنتہ کو کھڑا ہے اگر ہم ایسٹی ایسٹی ادھیکاریوں کی پرموشن کی بات کریں تو ان کے خلاف کھڑا ہے میتانی نے آنگن باڑی کی بہنیں ان کے خلاف کھڑی ہے شراب کو لے کر پورے پردیش میں آکروش ہے نوجوان بیروجگاری بھتہ لینے کے لیے 38 مہنے سے ان کے پیشے گم رہا ہے ایک بھی نوجوان کو نہیں ملا دس لاکھ نوجوانوں کو بیروجگاری بتا دینے کا انہوں نے بات کیا تھا پراپرٹی ٹیکس آدھا کرنے کی بات کی تھی آدھا نہیں ہوا ڈیوڑا کر دیا اوپر سے یوزر چارج ویاپاریوں پہ لگا دیا بھاری بھرکم یوزر چارج لگا دیا اور آج وہ کہہ رہے ہیں پہلے منتری جی نے کہا کہ ہم اس کو کم کریں گے لیکن آج منتری جی کا بیان آتا ہے کہ یوزر چارج کم نہیں ہوگا یہ تو یہاں پہ چل رہا ہے لوٹ کسوٹ کی سرکار چل رہی صاحب ریت کا دام چار گناہ بڑھا ہے صاحب ٹھیک اور شراب گلی محلو ٹھیک اس کو بڑھا ہے لیکن سرکار کی آنکھوں میں کانوں میں جو نہیں رنگتا صاحب ٹھیک منیش جی مجھے یہ بتائیے کیا واقعی میں پردان منتری آواز یوجنہ میں اور ایسا دیش کا کوئی حصہ نہیں یہاں پر بھرستا چار نہیں ہوتا بڑی یوجنہوں میں کوئی بھی یوجنہوں تو کانگریس کس بھروسے میں یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں برستا چار ہوا ہی نہیں ہے اور کیا یہ مان لینا کہ ہمارا کوئی آدمی ہمارے سے جڑا کوئی شخص برستا چار کر ہی نہیں سکتا یہ سیدھے طور پر جنتہ کے ساتھ انیائے نہیں ہو جائے گا کم سے کم آبیلہ جی کانگریس کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ ان کا آدمی کوئی برستا چار نہیں کر سکتا مجھے جو چیز کہہ رہے نا صاحب اس لیے پوچھ رہا ہوں دیکھا رہی ہیں ان چیزوں میں اگر آروپ لگا رہے ہیں اگر میرے اوپر آروپ لگا رہے ہیں تو مجھے جات کرانے میں دکت کیا ہے اور جات ٹائم لیمٹ میں ہونی چاہیے وہ گریب لوگ ہیں وہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آج اگر انہوں نے اپنا پیت ساتھ کر کے کسی کو دینے کی بات کر رہے ہیں تو کیا ایک سمیدن سل سرکار کو ایک سمیدن سل پرشاسن کو ایک سمیدن سل پولیس کو یہ حق نہیں بنتا کی ان کی جانچ کر کے دودھ اور پانی کا پانی کرے میں آپ کو ایک بات اور بتانا تاہتا ہوں سنجے نگر وارڈ کا جو حصہ ہے وہ ریلوے کی اویدھ کالومی ہے میں بتاؤوں بھاجپا نے جب سے یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہے ریلوے نے ان کے خلاف خالی کرانی کا نوٹس میں دے دیا ہے اب انہوں نے ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 25 کی آورا نوڑ کر کے یہ منیج جی نے بڑا رہسو گھٹن کیا ہے جو بی شاسد کینر سرکار ہے اس کے انڈر میں آنے والے ریلوے نے غریبوں کو نوٹس دے دیا کہ یہ جمین ریلوے کی آپ کو جانا پڑے گا اور کانگری شاسد جو راج سرکار ہے پارشت نے پچیس پچیس ہزار روپے دیکھ کر یہ جمین دے دی دی دونوں مکل ملا کر گریب انسان کو مار رہے ہیں اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتیشی ہیں غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ کس طرح سندرانی جی تھوڑا سا آپ بھی کیندر سرکار سے بات کیجئے گریبوں کو ہماری سرکار اجاڑنا نہیں چاہتی اور ہم لوگوں نے یہ ویوستہ لاغو کی تھی جھگی مکت شہر بنانے کے لیے پکے مکانوں کی ویوستہ ہو جائے ہماری سرکار میں ہزاروں ہزار سندرانی جی بی جی پی کی طرف سے لیٹر آپ لکھیں گے کچھ بات چیت ہوگی بھروسہ کروں میں نشت رف سے بلکل مجھے بھروسہ پر اور آپ لیٹر لکھیں تو بتائیے گا تاکہ اپنے درشکوں کو دکھا سکیں کہ آپ کے لئے بی جی پی ساتھ دینے کو تیار ہے چاولہ جی مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کچھ مددوں میں بی جی پی جاتی اس لئے ایگو پر لے لیتی کانگریس کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ جو معاملے بہت سلس سکتے ہیں آرام سے انہیں بے وجہ صرف اس لئے کھیچ لیتے ہیں کیونکہ اس میں بی جی بین پول تو پولیٹکس اپنی جگہ ہے سر لیکن جن پیچھے چھوٹ جاتا ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں آپ کو صرف میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ 36 سرکار کی جتنی بھی یوجنائے چالو ہو رہی ہیں کسانوں سے سمبندیت مزدوروں سے سمبندیت سب میں نیائے سبد کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس بات کا گھوطت ہے کہ پردیس میں جو پندرہ سال تک نائن ساپی لیکن آپ بار بار سرکار اور سیم پر لے جا رہے ہیں چیزوں کو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر پارشد نے کچھ کیا تو جانچ تو کرا لیجی نا سر یہ تو کوئی نہیں کہ سکتا نا جانچ کرا بڑا آدمی کیوں نہ ہو اس پہ نشط طور پہ کار رہی ہوگی لیکن میں ایک چیز بتانا چاہ تو راج نیتی جب ہوتی ہے پردے کے پیچھے سے تو اس پسٹ دیکھ جاتا ہے کہ ختم کر دیجئے سر سنی نا ختم کر دیجئے جانچ کرا کے ختم کر دیجئے کہ تو نہیں آپ دیکھیں پھر میری جواب پورا نہیں لے رہے اب بھوپیز بھوپیز بھگھیل جی کی سرکار ہے جہاں پر کوئی ہم اور یہ اکڑ کے کوئی بات کری نہیں سکتا یہاں پر ہم ایسا اوسر ہی نہیں دیں گے نیا دی لانے سن کلپی سرکار ہے جیسے انہوں نے کہا گپتا جی نے اگر یہ پیڑی پکشن ہے اگر شکایت کی تھی پولیس اس کی جات کر لیتی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہوتا کہیں نہ بھاجپا کو آنے کی ضرورت پڑتی نہ کانگریس کو بھاجپا کا پروس کرنے کی آشکتہ پڑتی ملشت روپ سے یہ کہیں نہ کہیں میگلیجنسی کا معاملہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کو اس معاملے کو یہ سنگین معاملہ ہے کانگریس کو گم بیٹا سے لینا چاہیے چاولہ جی آپ نے پانسو بیڈے پی کارے کرتا ہوں کو اندر کرنے کے لیے جتنی پوریس دوڑائی نہ دو عدی کاری مل کے جانچ کر لیتے سر میں آپ کو بتاؤں کہ معاملوں کو بڑھا دیا جاتا ہے بے وجہ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور رہی بات پردان منتری آواز یوجنا کی تو راج سرکار کے اوپر بیڈے پی آروپ لگاتی رہی ہے کہ آپ نے اپنے راج جانچ کا پیسہ نہیں دیا جس کے قارن سات لاکھ غریبوں کو ان کے حق کا گھر نہیں مل پایا اور اب اسی پی ایم آواز یوجنا میں اگر دلالی کی بات سامنے آتی ہے تو سرکار کو اس پر بہت سنجیدہ ہونا چاہیے سیاسی طور پر نہیں عملی طور پر بہت بہت شکریہ عمرجید جی آپ کا سریچن سندرانی جی آپ کا منیش گپتہ جی آپ کا اس ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جگدلپور کے ان لوگوں کے ساتھ نیائے ہو اگر ان کے ساتھ ان نیائے ہوا ہے تو اور بیڈے پی کانگریس کا سلسلہ تو سیاست کا چلتا رہے گا یہ نہیں تو کوئی اور بدہ اٹھتا رہے گا نمسکار